جیخلنج فیر میں سب سے بڑی سیل لیکن ایک ہزار روپے کا ہم شلوارک میں جنٹس دے رہے ہیں تو بزار والے نہیں کہتے یار آپ جاتی کر رہے ہیں تیرے سستے کپڑے پیش ہیں تین تین چار چار بچے ہوتے ہیں فورڈ نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹی وی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کی آمد آمد ہے اور ہر طرف مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی ہمیں سنائی دے رہی ہے تو ہم لوگ اس وقت جہاں پر موجود ہیں وہ بہت زبردست ایک آؤٹلیٹ بنی ہے مین بازار جہلم میں جس کا نام ہے احمد دولہ سینٹر اور اب جو اس وقت سلائی کی صورتحال ہے اس وقت کپڑوں کی صورتحال ہے وہ ایسے کہ عام آدمی کی اپروچ میں نہیں ہیں اگر آپ کپڑے سلواتے بھی ہیں تو بارہ سو پندرہ سو یا اٹھارہ سو اس طرح سے سلائی لی جاتی ہے وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے بلکہ پورا بازار اس میں پریشان بھی ہے کہ یہ کیسے منیج کیسے کر رہے ہیں کہ بچگانہ اور بڑوں کے کپڑے سلسلائی کپڑے جو یہ ہزار پہ پندرہ سو پہ دوہزار پہ تارہ سو پہ سترہ سو پہ بارہ سو پہ اس طرح سے یہ کپڑے دے رہے ہیں جو کہ سلائی سے بھی میں سمیتوں کے کم کیمت ہے اس میں کپڑے کیمت ہے شامل ہی نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر احمد اولہ سینٹر کے آنر شکیل بھائی ہمارسد موجود ہیں شکیل بھائی سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں شکیل بھائی بڑا شوڑ ہر طرف پڑھا ہے جناب آپ نے بڑی لٹ مچائی دیا آپ نے ہر طرف تو کیسے منیج کریں سر اتنی سلائی نہیں ہے آپ کپڑے کیسے منیج کرتے ہیں بس شکیل بھائی یہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ ہم بیس آل سے کام کارے ہیں پہلے ہم بھائی بھائی گارمیس کے نام سے کارے تھے بلکل وہ بھی الحمدللہ بھی چل رہی ہے وہ بھی میری شاپ ہے نائنٹی نائن سے میں نے شروع کی تھی بھائی بھائی گارمیس اس پہ بھی ہم نے ہر سال ایک پیکیج دیتے ہیں کسمر کو رمضان میں اید پیکیج اور جتنے بھی ہمارے جو ہے سفیت پوش کہہ لیں لوگ میڈل کراس آپ کو پتا ہے کہ سیلری اتنی نہیں ہوتی تین تین چار چار بچے ہوتے ہیں فورڈ نہیں کار سکتے تو ہم نے جو ہے نا یہ ایک پیکیج نکالا کہ پورے سال ہم کباتے رہتے ہیں الحمدللہ تو یہ ایک انویسٹ جو ہے نا ہم صرف رمضان کے لیے کرتے ہیں زیادہ تعداد میں فونٹٹی میں مال لیتے ہیں تو اس کو اپنا مارجن جو ہے نا بالکل لائٹ رکھ کے تو اس کو ہم جو ہے نا فکس پرائز کر دیتے ہیں بارگیننگ پرائز کو ہم فکس کرتے ہیں اور سارا جو ہے نا ہم ڈسکونٹ پرائز لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک وال پرائز لگاتے ہیں اب دیکھیں نا ایک ہزار پر ہم شلوار کی جنٹس دے رہے ہیں صحیح بارہ سو سلائی چاہتے ہیں بارہ سو چودہ سو سلائی ہے اس پر امبرادری بھی بھی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوانٹٹی میں ہم اٹھاتے ہیں اور کچھ ہم کمپنی سے اس کا رلیو لے لیتے ہیں کچھ اپنے پاس سے ڈال کے تو بزار والے نہیں کہتے یار آپ جاتی کر رہے ہیں ترے سستے کپڑے پیچ رہے ہیں بزار والے اطراز بہت زیادہ کرتے ہیں وہ آتے ہیں کافی میٹنگیں بھی ماری ہوئی انہوں نے بولا یار آپ صاحب کو کرو ہم کہتے ہیں یار آپ لوگ بھی کرو یس بلکل صحیح لیکن ہم کمائی کے بغیر نہیں دے رہے ہیں اپنے خراجات صرف یہی ہے کہ اپنے خراجات لے رہے ہیں ایکسرا کمائی نہیں لیتے ہیں اور جہلنگ تھیر میں سب سے بڑی سیل زبردست سب سے بڑی ڈیسکونٹ پرائی زبردست جناب یہ صرف ہماری دونوں شاکھوں پہ احمد اللہ پہ بھی اور بائی بائی گارمنٹس پہ بھی بڑی زبردست باتیں آپ نے شکیل بھائی کے سننے اور خوبصورت بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم دکاندار سے کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی اپنا پروفٹ کم کریں اور لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں اگر تمام لوگ یہی سوچ لے کر چلنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کے مزے آجیں اس میں اس سارے معاملات میں تو آپ سب سے گزارش ہے جناب کہ آپ اپنی فیملی کے ہمراہ دوستوں کے ہمراہ آپ احمد اولا سینٹر مین بزار جیلے میں تشریف لائیں اور شکیل بھائی کی جو یہ زبردست آفر ہے اس زبردست آفر سے بھرپور چاند راتہ تک آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اپنا اپنے میرے کو بہتا ہے خیال رکھے گا مجھے ہو اور شکیل بھائی کو دیجئے کہ اجازت اللہ حافظ